السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کہاں تھی تو جیسا کہ آپ نے یہ پہلے ویڈیو میں دیکھا تھا تو اس کا یہ پارٹو ہے تو اس کو بھی مکمل دیکھئے گا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ کیا آپ ہی جنہوں جنہوں نے ہمیں اور اپنی آپ کو جنت سے نکالا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے میں اپنی صحیح میں حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں لوگوں کو جمع فرمائے گا پھر جنت کو مومنوں کے قریب کر دیا جائے گا مومن حضرت آدم علیہ السلام کے حضور ہو کر ارز کریں گے کہ ہمارے لئے جنت کو کھولئے آپ فرمائیں گے کیا تمہیں تمہارے باپ کی خدانے جنت سے نہ نکالا تھا اس حدیث میں بھی یہی آیاں ہوتا ہے کہ وہ جنت جنتی معاویہ ہی تھی لیکن یہ حدیث محل نظر سے متاخرین کی رائے ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام قیام بزیر تھے وہ جنتی خلد نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کو پھل نہ کھانے کا مکلف کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام ہاں محو استراحت ہوئے پھر وہاں سے باہر تشریف لائے اور ابلیس لائین نے اس سے اور ابلیس اس میں داخل ہوا تو یہ قول ابی بن قعب عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ ابن فطیبہ رضی رحمت اللہ علیہ المعارف میں اس کو پسند فرمایا ان کی کئی کئی بزرگان دین کی رائے بھی یہی قول و تیورات کی نص ہے جو اہل کتاب کے ہاتھوں میں ہیں امام حسن بسری رحمت اللہ کا قول ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی اس لئے ان دونوں کو وہاں سے اتارنے کا حکم ہوا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی جس میں دونوں سے امتحان لیا گیا اور شجر مخوصہ سے روکا گیا ابن یحییٰ نے بھی یوں ہی بیان کیا گیا ہے اور یہ سارا واقعہ ابلیس کو سجدہ حکم دینے کے بعد کا ہے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جنت زمین پر تھی ان کی طرف سے ایک اشکار وار ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پلعون قرار دے کر راندے درگاہ کر دیا اور اسے وہاں سے اتارنے اور نکل جانے کا حکم دیا یہ حکم شرع نہ تھا کہ جس کی مخالفت ممکن ہو بلکہ یہ حکم تقوینی تھا جس کی مخالفت ممکن نہیں ہے جس کی مخالفت ممکن نہیں ہے بلکہ ہو کر رہتا ہے ان تینوں آیات دیبہ میں بیہا یا منحا کی زمیر کا مربع جنت ہے یا آسمان ہے اس کے مرتبے کی طرف لوٹ رہی انہوں صورتوں میں حکم تقوینی اس بات کا متقی ہے کہ جہاں سے دھتکارہ گیا تھا وہاں تو نہ تو یہ مستقل ٹھہر سکتا تھا اور نہ گزر سکتا تھا قرآن پاکست یا حوث سباق سے پتا چلتا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسبسے میں مبتلا کیا اور یوں مخاطب ہوا کیا تمہیں میں بتا دوں ہمیشہ کا پیڑ اور وہ بادشاہی جو پرانی نہ پڑے تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ کے لیے منع فرمایا اس لیے کہ کہیں تم وہ فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے اور اس کی قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں تو اتار لیا انہیں فریب سے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان لائیون جنت میں اس کے ساتھ تھا اس کا جواب تو یہ دیا گیا کہ شیطان مستقل طور پر وہاں قیام تو نہ کر سکتا تھا البتہ وہاں سے گزر سکتا تھا اور اسی دوران اس نے وسبسہ ڈال دیا دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت کی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے وسبسہ ڈالا تیسرا جواب یہ ہے کہ آسمان کے نیچے سے اس نے یہ ساری کاروائی کی یہ تینوں جواب محل نظر ہیں اور وہ لوگ جن کا نظریہ یہ ہے کہ زمین جنت پر تھی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصہ وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کی اس کے بیٹے انگوروں کی تلاش میں نکل پڑے دورانے راہ ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی فرشتوں نے پوچھا کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد مکرم جنتی انگور تناول فرمانے کی چاہت فرما رہے ہیں فرشتوں نے کہا واپس پلٹ آؤ ان کا وقت وصال قریب آ چکا ہے بیٹے واپس پلٹ آئے فرشتوں نے آپ کی روح قبض کی غسل دیا خوشبو لگائے اور کفن کا احتمام کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑی اور فرشتوں نے ان کی ان نماز جنازہ ادا کی اور انہیں دفن کیا اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ یہ تمہارے مردوں کی تجہیز و تکفین کا طریقہ ہے اس روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر جنتی انگوروں کی طلب کے لیے بیٹوں کو بھیجنا اس چیز کی شہادت سے اس روایت کو حضرت عبداللہ بن امام احمد نے زیارت میں بن خالد سے اور انہوں نے حماد بن مسلم سے انہوں نے حسن بسری اور بحسن بسری نے یحییٰ بن حمزہ سے انہوں نے ابی بن قائب رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت کی کہ زمین پر جنت کی قائل کی ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ البتہ سیاہ قلام سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق زمین سے ہوئے پھر یہ کہیں ذکر نہیں کہ انہیں پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا ہو جبکہ آدم علیہ السلام کو پیدا بھی زمین پر رہنے کے لئے کیا گیا تھا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا نائے بنانے والا ہوں اس نظریے کے قائل لوگوں نے کہا کہ یہ بلکل ایسے ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں سکونت پذیر تھے وہ سطح زمین کے باقی حصوں سے بلند تھی وہاں پھل پھول سائے نعمتیں اور خوشیاں تھی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تیرے لئے جنت یہ ہے خوکا ہو اور نہ ہی ننگا ہو اور یہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھو یعنی تیرے ظاہر کو نہ تو سورج کی گرمی کا احساس ہوگا اور نہ یہ ستر ڈھاپنے کے لئے کپڑوں کی ضرورت اور تیرے باطن کو نہ بھوک یا احساس ہوگا اور نہ ہی پیاس کی شدت لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع خالیا تو انہیں ایسی زمین پر اتار دیا جہاں مشکت تھکاوت تکلیف تلخی اور ابتلا آزمائش تھی اور وہاں کے باشندوں میں اخلاق عملی معاشی اور قول و فیل کے اعتبار سے اختلاف افراق تھا اللہ تعالیٰ کا قول ہے تمہیں اس وقت تک زمین میں ٹھہڑنا اور برتنا ہے اس فرمان الہی سے بھی یہ بات لازم نہیں آتی کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان پر تھے بعد اس زمین پر بھیجا گیا کیونکہ اس طرح کا حکم تو بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا تم اس زمین پر رہو اور جب ہمارا وعدہ آ جائے تو ہم تمہیں اسے اپنے پاس لے جائیں گے بنی اسرائیل کو جب زمین پر ٹھہڑنے کا حکم دیا لیکن وہ تو یہ تو مراد نہیں کہ وہ آسمان سے اترے ہیں قیام جنت اور وسوس شیطان جب شیطان کو راندے درگا کر دیا تو شیطان نے انتقامی کی کاروائی کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو فسلانے کی کوشش کی ارشاد باری تعالی ہے شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا یعنی فرہت و انبسات اور سرور زندگی سے نکال کر علائش و استراب اور تلخ زندگی کی مشقت بھی ڈال دیا اور دونوں کے قلوب میں وسوس کو مزین کر دیا پھر ان دونوں کے جی میں شیطان نے خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے اور ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھی اور بولا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ ہمیشہ جینے والے یعنی اللہ تعالی نے اس لیے منع فرمایا کہیں تم درخ کا پھل کھانے کے بعد فرشتے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور اگر تم کھالو تو یقینا ایسے ہی ہو جاؤ گے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے پھر شیطان نے قسم اٹھائی کہا کہ مجھے قسم ہے کہ میں تم دونوں کو کا خیر خواہ ہوں سورت کوہہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ پس شیطان نے اس سے وسوسہ دیا اے آدم علیہ السلام میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور باتشاہی جو کے پرانی نہ ہو یعنی کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے بارے میں نہ کروں کہ جس کا پھل اگر تم کھاؤ تو تمہیں دائیلی آسائشوہ فرحت اور مصررت میسر آ جائیں اور ایسی باتشاہت مل جائے جیسے کبھی زوال و انہات نہ نہ ہو حالانکہ سراسر یہ قذب و افتر اور مکرو فریب تھا ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے کسی اور درخت کے شبے میں شیطان کے وسوسے میں آگئے جیسا کہ امام احمد رضی عنہ نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کی کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں سواگر سو سال تک چلتا رہے تو وہ سائے کو تیر نہ کر سکے اور وہ درخت دائمی زندگی کا درخت ہے یہ بات ابو دعوت نے حضرت شعبہ رضی عنہ سے روایت کی کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہ واقعی وہ دائمی زندگی کا درخت ہے تو انہوں نے کہا کہ دونوں جگہ حدیث میں یہ بات نہیں ہے امام رحمت اللہ اس قول منفرد ہے حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات اس وقت اعتماد کر لیا جب اس نے قسم اٹھائی ارشاد باری تعالی ہے جب انہوں نے قسم کھائی تو اتار لیا انہیں فریب سے اور پھر جب انہوں نے وہ پیٹ چکھا ان پر تو ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی اور اپنی بدن پر جنت کی پتے چھپٹانے لگے سورہ تو ہمیں ارشاد ہے تو ان دونوں نے اس میں سکھا لیا اور اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوں اور جنت کی پتے اپنے اوپر اور چھپکانے لگے حضرت ہوا علیہ سلام نے پھل پہلے کھایا تو حضرت آدم علیہ سلام نے بعد میں حضرت ہوا علیہ سلام نے ہی آپ کو پھل کھانے پر اکسا تھا اور اس پردے حدیث محمول سے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہا روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل آئندہ دن کے لئے کھانا بچا کر نہ رکھتے تو کبھی گوش خراب نہ ہوتا اور اگر ہوا علیہ سلام پھل کھانے بھی خیانت نہ کرتی تو کوئی عورت بھی اپنے خاون سے خیانت نہ کرتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسلم رحمت اللہ علیہ اور احمد رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اس وقت جو دورات اہل کتاب کے پاس مصنف کے زمانے میں جور ہے کہ حضرت حووہ علیہ سلام کو پھل کھانے پر سام نے اکسا تھا سام اس وقت خوش شکل اور امدہ نسل تھا حووہ علیہ سلام نے اس کے کہنے پر کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ سلام کو بھی کھلا دیا تو رات میں ابلیس کا ذکر نہیں کے پتوں سے اپنے سر کو چھپانے لگے تو رات میں مسکور ہے کہ وہاں دونوں برہنا تھے حضرت وحب فرماتے ہیں کہ دونوں کا لباس ایک نور تھا اور دونوں کی شرم گاہوں کو چھپائے ہوئے تھے